مولا باش چانڈیو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں باخبر سیاستدان اور پیپلز پارٹی میں بھی قابل احترام باقی حلقوں میں بھی قابل احترام ان سے ہم پوچھ لیتے ہیں اس حوالے سے کہ چانڈیو صاحب کیا دیکھ رہے ہیں ہم آپ سے ایک دانشور کے طور پر عدالتی فیصلے آپ کے سامنے ہیں حکومت کا غصہ بڑھ رہا ہے پی ٹی آئی مینو مانوں کی اور ہٹ درمی کی روش اپنا چکی ہے حالات کیا روخ اختیار کر رہے ہیں میں ساری صورتال کو دیکھتا ہوں عدلیہ نے تو خود کو ایک تسلیم کروایا ہے فوری طور پر غیر جانب دارے دارے کے جو ان سے پہلے ٹیم جیسے صاحب تھے جو انہوں نے پی ٹی آئی کے لیے جو رویہ اپنایا تھا اس پر تنفید ہو رہی تھی میرا خیال میں تاریخ میں پہلی بار ہزاروں لوگ جمع ہوئے سپریم کورٹ کے دروازے پر احتجاج کیا اس سپریم کورٹ پر عدلیہ پہ نہیں اس سپریم کورٹ پہ ادم اعتماد تھا لیکن فائز عیسی صاحب جو آئے ہیں انہوں نے کچھ فضا بہتر بنائی ہے دوسری جت صاحبان بھی آئے ہیں انہوں نے بھی اپنے ریمارکس پر تاثر دیا ہے کہ ایک غیر جانب دار عدلیہ ہے اور یہ پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے تمام پارٹیوں کے لیے میں اس بات کا حامی نہیں ہوں کہ میرے کو فائدہ ملیا تو میں اس کی تعریف کرو نہیں میں کہتا ہوں عدلیہ اس قسم کی ہو جس پہ تمام پارٹیا اعتماد کریں چاہے آپ پوزیشن میں ہو چاہے حکومت میں ہو تب ہی چل سکے گا اور میں اس بات کو مانتا ہوں حضرت علی کی کہ انہوں نے کہا کہ کیا کہتے ہیں کہ انصاف کے بغیر مملکتیں نہیں چل سکتے یہ بات درست ہے ظلم پر کہتے چلے گی ریاست نہیں چل سکتی تو اب کیونکہ باتیں بہت ساری ہیں ذہن میں آپ کے سوال بڑے مذہکیں ہوتے ہیں اور دل کہتا ہے کہ کھل کر باتیں کریں کیونکہ آپ کی سوال اس قسم کی ہوتے ہیں میں جواب دینے کے لیے اس لیے درودر ہو جاتا ہوں میں دیکھتا ہوں یہ ہوں کہ عدلیہ پر جیسے ہم ایک چند دنوں ہیں مہینہ بھی نہیں ہوا ہوگا کہ فضاء ایسی بنائی جا رہی تھی کہ ہم عدلیہ پر بھی تفسرک کر رہتے ہیں عدلیہ پر بھی ادم اعتماد کی فضاء بنا رہتے ہیں کیوں کسی بھی عالم میں درست نہیں تھی لیکن بدقسمت ہی صورتہ علیہ بن گئی ہے اداروں پر اعتماد اٹھایا جا رہا ہے ایک مرم چلائی گئی ہے باقاعدے کہ اعتماد نہ رہے عباب کا بھی عدلیہ کے لیے بھی ہوا افواد یہ پاکستان کے لیے تو میں نے پہلی بار دیکھا ہے اس قسم بھٹو صاحب کے ساتھ ہوا بھٹو صاحب کو قتل کیا گیا ہم کو نہیں کہا گیا کہ آپ عدالتوں کے ضرورتوں پر جائے بین اجیس صاحب کا قتل ہوا ہم نے جس قسم کا صبر کا مظاہرہ کیا آپ دیکھیں زرداری صاحب کو زرداری صاحب توٹل جو لوگوں کی بات تھی کیا بی بی کے قتل کے بعد یہ کوئی سخت موقع مقتیار کریں گے ایسا نہیں ہوا انہوں نے بالکل درست بات کی پاکستان بچنا چاہیے پاکستان بچے گا تو چیزیں ٹھیک بھی کر لیں اب جو فضاء بنائی جا رہی وہ اسی قسم کی ہے اب جو فضاء بنائی اس کیا جائے یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہوگا اور دوسری بات جس پہ میں زور دیتا رہا ہوں ہر ہر گفتگو میں پاکستان کے مسائل کا اس وقت پاکستان کے مسائل کا حل یہ ہے کہ تمام ساسی پارٹیاں بیٹھیں آپس میں تیہ کریں اور ایک نتیجے بھی پہنچیں ورنہ یہ جو بہران ہے کسی ایک پارٹی کے حل کرنے کا نہیں ہے نہیں چانڈیو صاحب بات آپ کی بجاہ ہے چانڈیو صاحب بات بجاہ ہے پیپلز پارٹی سی او ڈی کا بھی کریڈٹ لیتی ہے بینظیر بھٹو صاحبہ کا یہ کارنامہ تھا اس وقت انہوں نے بیٹھیں آپ مسلمی نون کے ساتھ بیٹھے کیا اب آپ کچھ ایسا انیشیئٹ کرنے جا رہے ہیں کہ کوئی اے پی سی بولا رہے ہیں کوئی چینل آپ ایکٹیو کر رہے ہیں کہ یہ جو ایک ہجانی کیفیت ہے اس سے نکلا جائے دیکھیں ہم کوششیں تو بعد بھی کریں نا جب یہ پارلیمنٹ یہ خان صاحب کی حکومت آئی پہلی اب تو دوسرے دور میں آگئے ہیں پہلی آئی تو میرے قائد بلاول بھٹو صاحب نے جو موقع وقتیار کیا وہ کمال تھا ہم سب حیران پریشان تھے کہ بلاول صاحب نے یہ کیا موقع وقتیار کیا لیکن جمہورت کیلئے بہتر تھا آپ دیکھیں بلاول صاحب نے کہا ہم ابھی اس حکومت کے لیے ہم اس حکومت کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہے سیاسی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں اللہ رکھے اللہ کو جواب دینا ہے شہباد شریف صاحب نے بھی کہا ہم غیر مشروع تماعیت کرتے ہیں اب جس کی ذمہ داری بنتی ہے یہ بہران میں سے نکالنا حکومتوں کی پہلین ترضی ہونی چاہیے ان کی ذمہ داری ہے اس کے بعد سیاسی پارٹیوں کی لیکن بدقسمت یہ ہے کہ خان صاحب نے اس آفر کو بھی نہ صرف ٹھکرایا بلکہ مزاک اڑائی گئی اور ان کے لیڈروں کے ذریعے مزاک اڑائی گئی ان پر شک و شوات پیدا کیے یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے ان کو ملک آگے لے جانا ہے تو ان کو پھر حقیقت پسند ہو کر اپنے غلطیوں کا بھی اطراف کرنا چاہیے میرے بھٹو صاحب نے صحیح کہا تھا کہ اپنے غلطیوں کا اطراف کیے بغیر آپ جرس قدم نہیں اٹھا سکتے آپ اپنی غلطیوں پر بھی کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم ٹھیک ہے ایسا نہیں ہوگا اب آپ اپنے چیم مرسر کو دیکھیں جو انہوں نے رویہ اپنایا ہوا ہے آپ دیکھیں یہ بہت سنگین بات ہے چانڈیو صاحب اگر یہ ان کی رڑائی بڑھ جائے آپ جو فرما رہے ہیں یہی بات وہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ غلطیوں کا پہلے اطراف تو کیا جائے یہ تو اطراف کیا جائے کہ آٹھ فروری کو منڈیٹ ان کے بقول پی ٹی آئی کو ملا لیکن حکومت شہبار شیف صاحب نے بنا لی اور وہ فارم سنتالیس اور پنتالیس کی بات ہوتی ہے تو غلطیوں کا اطراف تو کسی طرف سے بھی نہیں کیا جا رہا دیکھیں میں یہ گزشتہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس میں جو دھاندلا ہوا ہے ایسا تو تاریخ میں نہیں ہوا ایک سیڈ نہیں چُرائی گئی پورے انتخابات چُرائے گئے ہلکوں کے ہلکے چُرائے گئے لیکن تب خان صاحب نے کیا بولا پی ٹی آئی کا موقف کیا تھا جو اب درست کرے ابھی چلے ابھی تمام سیاسی لوگ کرتے ہیں کہ باتیت ہونی چاہیے پھر سیاستداروں سے بات کریں نا آپ بات کیسے کرتے ہو یہ کیوں ان کو آپ گھسیٹ رہے ہو سیاست میں جب وہ ایک الگ سائیڈ ہو کر بیٹھتے ہیں جناب سیاستدار اپنے پیچھنے آپ کرے پھر یہ اپنی داڑی ان کے ہوا دوسروں کے حوالے کرنے سے کیا فائدہ ہے مجھے سمجھ آئی نا ہم تو کہہ رہے ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں باتیت کے لی ہم تو فائد کی حمایت کرتے ہیں آج جو حکومت نے ریپورٹ جمع کروای ہے اس میں بتایا گیا کہ آٹھ ماہ میں بانی پی ٹی آئی نے جیل میں ایک سو پانچ ملاقاتیں کی ہیں ملاقات کرنے والے جو نام سامنے آ رہے ہیں اس میں ندیم افضل چند صاحب کا نام بھی سنا ہے تو چند صاحب کیا کوئی بازابتہ پارٹی پیغام لے کر گئے تھے یا وہ ذاتی حیثیت میں ملے ہیں آپ کے علم میں کیا ہے چند صاحب انتہائی محترم آدمی ہے چند صاحب کو کمام لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ہمارے پارٹی کے لوگ تو ان سے پیار کرتے ہیں چند صاحب ابھی پچھلے دنوں پی ٹی آئی کے ساتھ رہے جیسے مشیر ہو کر رہے خان صاحب کے تو ان کے تعلقات ہوں گے لیکن جلد میں یہ ہسکیز بھی کہہ رہا ہوں اور سچ بھی کہہ رہا ہوں پیپلز پارٹی کے جو بنیادی لوگ ہیں وہ کسی اور پارٹی میں جچتے ہی نہیں جائیں گے نہیں ہمارے کراچی کے عبدالحکیم بلو صاحب تھے دوسرے ہمارے تھے وہ سب کے سب وہ گئے نولیگ میں تھوڑے دلوں میں ان کو احساس لگ گیا کہ ہم تو غیروں میں آگئے ہم بھی ان کے لئے گئے رہے تو چند صاحب نے کوشش کی ہے جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ بعض آپ کا کوئی بات چیت ہے مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ میں آپ کو غلط بیان نہیں کروں ایسا نہیں کروں گا لیکن پیپلز پارٹی کے یہ خواہش ضرور ہے کہ بات چیت ہو بہران سے نکلیں اور ہم بات چیت کرنے کو تیار بیٹھے ہیں ہم انکار نہیں کرتے لیکن انکار کس طرف سے ہے حکومت کی طرف سے بدکسمت ہی ہے یہ بات چیت حکومتوں کے لئے اچھی ہوتے ہیں میاں صاحب نے کیا کیا دیشت گردی کے شوپے پشاور والے باقی کے بعد ہم تو گئے ہمارے کئی رہنمات تحقیریں کرتے روتے رہے کہ ہم نے کیسے حمایت کرتی ہے ملٹری کورس کی لیکن ملکوں کی تاریخ قوموں کی تاریخوں میں ایسے دن آتے ہیں جو کئی فیصلے نہ بھی مانو تب ان کو قبول کرنا ہوگا اگر ان کے خوشحالی اور ملک کی ترقی کا سفر آگے لے جانا ہے تو اعتراف بھی کرنا ہوگا اور چیزوں کو بہتر کرنے کے لئے کوششے بھی کرنا ہوگی